بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ تاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین اللہ رب العزت کا بے پائم فضل و احسان اور تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت جمعہ مبارک کی اس ان بابرکت ساتھوں میں ہمیں سولوے روزے میں سولوے پارے کے متعلیہ کی توفیق میسر آ رہی ہے سولوے پارے کا آغاز سورہ قحف کی آیت سے ہو رہا ہے اور آیت بڑی دلچسپ ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقالمہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَعْتِعَ مَعِيَّ سَبْرَا کہ آپ میری مایت میں سبر نہیں کر پائیں گے تکوینی امور کے ماہر اور حامل شخصیت کے ساتھ صاحبِ شریعت پیغمبر ظاہر ہے ان کے ان امور پر اعتراض اور سوال اٹھائیں جو ہمارے جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کے اندر بہت سے سبق ہیں اور اس میں ایک اور چیز ہے بابِ مدینہ العلم حضرتِ علیہ المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہُ الکریم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے علم جو ہے اس کو صبر اور مشقت میں رکھا ہے لوگ اس کو اسودگی اور جلدبازی میں تلاش کرتے ہیں سوال اپنے استاد کی خدمت میں پیش کرنا یہ بھی حصولِ علم کا ایک ذریعہ ہے لیکن جہاں بے سبری آ جائے اور پھر سوال حصولِ علم کی بجائے استاد کے امتحان کے طور پر پیش کیا جائے تو وہاں برکت نہیں رہتی نبی اکرم رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلبِ منیر پر سورہ قحف کی یہ آیات اور پھر اس سے متصل سورہِ مریم سورہِ مریم کے سولویں پارے کی یہ صورت جس میں ابتدائی رکوع میں حضرتِ ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے دوسرے رکوع میں حضرتِ مریم علیہ آپ کا ذکر ہے جس میں ان کی ولادت اور پھر اس کے ماہ بعد جو معاملات اور امور ہیں ان کا تذکرہ ہے حضرتِ مریم علیہ السلام یہ اپنی والدہ کے جب شکم نے تھی تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ میرے شکم میں جو ہے اس کو میں اس کی نظر مانتی ہوں اور یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں حضرتِ مریم کی ولادت ہوئی تو آپ تھوڑی سی پریشان ہوں پریشانی اس عمر کی تھی کہ بیت المقدس میں جو خدمتگار ہیں ان کی تعداد مردوں پر محیط اور مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی دی ہے لڑکی ہے تو اس کے لیے وہاں دکت ہوگی لیکن آپ کی بہن کے شہر حضرتِ زکریہ جو بیت المقدس میں علمی اور دینی اعتبار سے بہت عظیم المرتبت حیثیت کے حامل تھے ان کی وہاں موجودگی کے سبب انہیں تشفی ہوئی اور حضرتِ مریم کو بیت المقدس میں ان کے سپرد کر دیا حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے حضرتِ مریم کو ایک بالائی منزل پر محراب محراب جو ہے یہ دینی اسطلاع میں ایک ایسی جگہ جہاں لوگ الگ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تخلیہ ہو اور اس میں ایک کونسنٹریشن اور توجہ کا ارتقاظ مبیسر آسکے تو حضرتِ مریم کو اس محراب میں انہوں نے جگہ دی اور یہ کمرہ تھا حضرتِ مریم یہاں تشریف رکھتی تھی ان کا قیام تھا اور حضرتِ زکریہ صبح اور شام ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کی مزاج پرسی کے لیے وہاں حاضر ہوتے حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ ایک خاص عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ان کے پاس آتے تو انہوں نے دیکھا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا کہ ان کے ہاں پھل اور پھل بھی بے موسم کے یعنی وہ پھل جو گرمیوں والے ہیں وہ سردیوں میں اور جو سردیوں والے ہیں وہ گرمیوں میں تو انہوں نے حضرتِ مریم سے اس بابت استفسار کیا قَالَ يَا مَرِيَمْ أَنَّا لَكِ حَاظَا تو حضرتِ مریم نے کہا کہ یہ کوئی دنیاوی احتمام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اب حضرتِ زکریہ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال جا گزی ہوا کہ عمر کا آخری پہر ہے کہولت ہے اور بال سفید ہو گئے ہیں زندگی جو ہے وہ اپنی آخری گھاٹیاں اتر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے شرف یاب نہیں کیا اور آپ کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہو اور وہ شرف قبولیت سے بازیاب نہ ہوئی ہو لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ ہے اور ایک ایسی نعمت ہے اولاد کی جس سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے سرفراز نہیں کیا حضرت زکریہ اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص بندی کو اپنی ایک ولیہ کو بے موسم کے پھل عطا کر رہا ہے وہیں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِلَّ دُنْكَ ذُرِّيَّةً تَيِّبًا اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد یہاں سے یہ عمر کشید کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی جو پاکیزہ اور رفت معاب بارگاہیں ہیں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا ایک قبولیت کی دلیل اور علامت ہے اور یہ کسی طور پر بھی اس کو ناجہد سمجھنا یہ قرآنی فہم کے منافی ہے یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا بے شک خوش خبری ہے آپ کے لئے یہاں کی تو قرآن پاک کی سورہ مریم کے پہلے رقوع میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں جو انبیاء کے احوال بیان ہوئے ہیں یہ بالعمم دو طرح کے ہیں ایک تو جیسے ہم نے ابتدائی دنوں میں جس کا مطالعہ کیا حضرت نوح، حضرت لود، حضرت سالح، حضرت حود، حضرت شعب اور حضرت موسیٰ کہ انہوں نے اپنی قوم پر اللہ تعالی کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا دین کی صداقت کو پیش کیا اور ان کی قوم نے ان کی تقذیب کی ان کے ساتھ تانو تشنی کا رویہ اختیار کیا اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور قصص الانبیاء کے اعتبار سے ایک دوسرا اسلوب ہے جس میں انبیاء کے طرز زیست، اسلوب حیات اور ان کے حوال، واقعات اور افکار اس کو بیان کیا گیا ہے یہ آج سورہ مریم کے جو امور ہم زیر مطالعہ لائیں گے یہ قصص الانبیاء کے اعتبار سے اس دوسرے مرحلے اور سنف سے اس کا تعلق ہے سورہ کحف کے کچھ مضامین اور کچھ مضامین سورہ مریم کے آج سولو پارک کیے جلوم نے ہم ان سے اقتصاب فیض کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر علماء کا پینل موجود ہے علامہ بدر الزمان قادری صاحب علامہ مفتی خلیل احمد یسفی صاحب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ کوچائے فکر و فن سے ایک بہت معتبر فرد محمد ساجد چشتی موجود ہے میں اپنے تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے اسمائے گرامی اور اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الوحاب سب کچھ عطا کرنے والا اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کسرت سے الوحاب کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھتا ہے اس ورد کو دور حرز جہاں بنائیں اللہ تعالی اسودگی اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے گا حضرت آج کے موضوعات ظاہر روزانہ کے ہمارے جو معامولات میں موضوعات آتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں آج بھی موضوعات اور ان کے اندر ایک تاریخی تناظر بھی ہے اور تاریخی تناظر اور واقعات میں دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے اگرچہ یہ زیادہ طویل ہوتے ہیں لیکن آپ علماء کا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ طویل واقعات کو آسان اور مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے پھر جو نتیجہ خیزی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے زل کرنائن کے مطالق پارہ سولہ اور یہ آیات ہیں ایٹی تھری سے نائنٹی ایٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی یا حبیو اللہ بہت شکریہ یہ جو واقعہ ہے حضرت زلکر نین کا اس کا پسے منظر یہ ہے کہ قریش مکہ نے جب رسالت مابلہ السلام کے ظہار نبوہ کے بعد جب ان کی بادشاہت اور سلطنت اور ان کے جو ارادے اور جو عزائم تھے جب انہیں خاک میں ملتے نظر آئے تو انہوں نے اپنی تگوہ جو ہے وہ زیادہ شروع کر دی انہوں نے یہود سے جا کے پوچھا کہ ہمارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے ہمارے ہی اپنے قبیلے سے اور خاندان سے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ وضع کر دیں جس سے پتا چل سکے آیا واللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں یا نہیں تو یہود نے پھر انہیں یہ تین سوالات دیئے تھے ان سے کہا تھا کہ ان سے پوچھئے کہ ایک تو تو اصحاب کحف کا واقعہ تھا وہ پوچھا حضرت زلکر نین کا واقعہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پوچھا گیا یہ تینوں طریقہ تاریخی حقائق تھے اور یہود کا اور مشرقین کا خیال یہ تھا کہ شاید رسالت امام علیہ السلام ایسا نہ بتا سکیں یا اس کی وضاحت نہ کر سکیں ظاہر ہے عرصہ صدیہیں گزرگین واقعات کو گزر ہوئے اور وحی اور ارحام کی اگر ساری بات آپ نے بڑے تفصیل سے بیان پی فرمائی اللہ فراتہ میں یا سعلون اگر انزلکر نین اے حبیب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں زلکر نین کے بارے میں کل فرما دیجئے ساتلو علیکم منہو ذکرہ ان قریب میں تمہیں سارا واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں علیہ السلام شہر خدا سے پوچھا گیا کہ زلکر نین جو ہیں یہ نبی ہیں رسول ہیں تو آپ نے فرمایا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں اللہ کی محبوب بندے ہیں اور اللہ نے انہیں چن لیا اور پسند کر لیا بردودینہ بندے ہیں اگلی بات جو زلکر نین جو ہے اس کی مفسرین نے جو اس نام کی یہ آپ کا لگب ہے اور نام آپ کا سکندر ہے اور جو بجوہات بیان کی ہمارے مفسرین وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے مشرق سے لے کے مغرب تک سفر کیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کیا اس لئے آپ کو زلکر نین کہا جاتا ہے کہ دونوں جو ایکسٹریم سین دونوں پر آپ نے سفر کیا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر پر دو چھوٹے بلج تھے ابھار تھے جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ زلکر نین کہا گیا اور تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے علوم سے مرسط اور مزیعین فرما دیا گیا تھا اس لئے بھی آپ کو زلکر نین کہتے ہیں اور دوسری تیسری جوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے بایا کبک ظلمت میں بھی سفر کیا اور نور میں بھی سفر کیا ان دو اسفار کی وجہ سے آپ کو جو ہے زلکر نین کہا جاتا ہے اللہ تبارک بات علیہ وآلہ رشاہت فرماتے ہیں اچھا جہاں بھی آپ تشریف لے گئے آپ کا تسلط قائم ہوا کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قدم رکھا اور اللہ نے آپ کو تسلط نہ دیا ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت نہ دی ہو چار باتشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری روح زمین پر حکومت کی جنہوں نے دو مومن ہیں مسلمان ہیں اور دو جو ہیں وہ کافر ہیں بخت نصر اور نمرود یہ مشرقین یا کفار میں سے ہیں اور حضرت القرنین اور سلمان علیہ السلام یہ مومن مسلمان باتشاہ تھے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکومت کی اور پانچویں ذات ابھی تشریف لانے والی ہیں جو علیہ وآلہ مرزا شیر خدا اور خاتون جنت کی نسل میں چونگی امام بہدی اور اسلام تشریف لائیں گے جو پوری اس کے بعد پانچویں باتشاہ تنکے پاس ہوگی جو پوری روح زمین پر حکومت کریں گے ان کے لاوہ کوہاں کوئی اور باتشاہ نہیں ہوگا تو یہ انہوں نے حکومت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا مَقَّنَ لَهُ فِي الْعَرْضِ ہم نے زمین میں سلطنت اور باتشاہی دی وَآتَئِنَو مِن كُلِّ شَئِن سَبَابَ اور ہم نے انہیں تمام اسباب مہیا کر دی اس آیت کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے ادھر اللہ تعالیٰ سلطنت کی بات فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روح زمین پر جو حکومت تھی وہ رب کی رضا اور مرضی کے بغیر نہیں تھی اس میں کیا اپنا ذاتی وصف یا کمال نہیں تھا نہ آلاتِ حرب تھے نہ فنونِ حرب تھے نہ اپنا ذاتی کوئی اس میں دانائی تھی وزڈم تھی اور نہ ہی جنگی حکمت عملی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ کو فتح کرنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اللہ نے سارے مہیا کی آلاتِ حرب بھی دے دی ایک انہوں نے حرب بھی دے دی تمام جو آلات اور اسلحہ جو بھی تھا اللہ نے دیا اور ساتھ اللہ نے دانائی بھی عطا فرما دی کہ اس کو فتح کیسے کیا جائے گا ایک لطیف سا نقطہ موجود ہے کہ مناسب عہدے اور فدوحات جو ہیں اس کی پیچے اللہ تعالیٰ کی رضا اور پوری رب کی جو ہے قدرت کار فرما ہوتی ہے اور اس کی تائید سے ہی فتح مندی میں یثر آتی ہے اس کے بعد آپ کے اسفار کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین سفر ہیں ڈاکٹ صاحب ایک پہلا تو آپ نے مغرب پر طرف کیا دوسرا سفر مشریق کی طرف تھا اور تیسرا جو تھا وہ اپنا شمال کی طرف سفر تھا پہلا سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتبَا سَبَابَا ہم نے انہیں ایک راستے پر چلا دیا فرمایا پہلا سفر جو تھا آپ کا مغرب پر طرف تھا وہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور وہاں جا کے آپ نے دیکھا کہ ایک اور چڑا لیک ہے جسے بلیک سی بھی کہتے ہیں یا بہرہ اسود بھی کہتے ہیں اور وہ بلیک ڈرین بھی اسے کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہ ایک فطری سامل ہے کہ اگر آپ سمندر کے قریب کھڑے ہو اور سن سیٹ ہو رہا ہو سورج غروب ہو رہا ہو تو جہاں غروب ہوتا ہے لگتا سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے فقط ہاریزن جسے کہتے ہیں وہاں ڈوبتے ہیں تو وہاں جا کے آپ پہنچیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو جانروں کا شکار کرتی تھی یعنی انسیولائزڈ نیشن تھی وہاں اور کوئی تمدن کا تہذیب کا کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا جانروں کا شکار کرتی تھی اور اپنے بدن کو ڈھاپنے کی اور یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت یا آپ کے زمانے سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہو گئی اور اس میں میں جو آپ سے ضرور رہنمائی لوں گا کہ کفار یہ سوال لے کے آئے تھے اور ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اور یہود نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر ان سوالوں کے کرک جواب میسر آگئے تو سمجھنا کہ وہ سچا ہے تو پھر کیا کوئی مشرقین نے مان لیا نہیں وہ تو کبھی بھی نہیں ماننے والے تھے کبھی بھی نہیں ماننے والے ان کی فطرت کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن تھا ختم اللہ علا قلوبی وہ بہرے لگ چکی تھیں انہیں بہروں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے سماعتیں بھی ان کی جو تھی وہ بھی کام نہیں کرتی تھی اور ان کی کوئی بہت گویائی بھی کام نہیں کرتی تھی دل تسلیم اور رضا کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا اگر مانتا بھی ہو تو ظاہری جو ان کا سسٹم تھا اس کے سبب وہ اس نئی حقیقت اور حقانیت کو تسلیم کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہو رہے تھے حضرت مفتی صاحب سورہ کحف آیت 83 سے 98 یہ ابھی ہم نے سنا اور آگے جو ہے یہ آیت 94 سے 98 تک یاجوج ماجوج انہ یاجوجہ وماجوجہ مفسدون فی الارض بسم اللہ والصلاة والسلام یاجوج اور ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو اپنے بیٹے تین بچ گئے تھے سام حام اور یافس اس میں سے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے اور یہی وہ خاندان ہے جس سے انبیاء پیدا ہوئے اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کی پشت سے تشریف ہے یافس میں سے لیکن ہمارے آئے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو سام کی اولاد ہے سامی ادیان جتنے ہیں وہ ان کی اولاد ہیں ایک رائے ہے اور پھر آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ان کے حقائق کے بارے میں بتایا قرآن شریف کہتا ہے کہ حضرت سیدنا ذلقر نین کے زمانے میں یہ نمودار ہوئے اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا بہار کے موسم میں جب فصلیں اور کھیتیاں سرزبز ہوتی آکے لوٹ مار کر کے چلے جاتا اور پھر جو بندہ ان کو روکتا اس کو مار بھی دیتے اور خون خار اور وحشی دریندے تھے تہذیب سے خالی تھے تو جب سبزیاں اور پھل نہ ملتے تو بندہ ہی بھون کے کھا جاتے تھے اس طرح کے تھے تو قوم نے حضرت سیدنا ذلقر نین سے یہ کہا کہ ہمیں ان سے بچائیں کہ یہ زمین میں فساد کرتے تو سیدنا ذلقر نین نے کہا مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تم قوت کے ساتھ میری مدد کر یہ وہی ذلقر نین نے جن کا بھی ذکر جو وہی ذلقر نین اور پھر اس میں ایک مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان نیک ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے جو لوگوں کو اسباب سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ رہے ہیں اس سے پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے تو پھر حضرت سیدنا ذلقر نین نے دو پہاڑوں کے درمیان جہاں تک نیچے پانی جاتا ہے وہاں تک کھدائی کر کے اور لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے تھے ان کو آگ پر پغلا کے نیچے پتھر ڈال کے تو اس کے اوپر دیوار بنائی اس نیچے سے کہ یہ اتنی سیدھی اور صاف ہوگی کہ جب اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو سلپوں کے نیچے گر جائے اور تب سے لے کے وہ دیوار آج تک ویسی بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایک شگاف پڑا ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا آج تو کل چار دیواریں دنیا اس کو ثابت کر سکی ہے دیوار چین ہے دیوار سمرقند ہے دیوار طبت ہے اور دیوار آزربائی جان ہے یہ حضرت سیدنا ذلقر نین کی بنائی ہوئی دیوار ابھی تک نہیں واضح ہو سکی جو جو بھی رائے دیتا ہے وہ رائے ہیں حقیقی طور پر کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کونسی جگہ یعنی دریافت نہیں ہو سکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرت شریف لائے تو بڑے پڑے شان تھے چہرے پہ فکر کے آثارات تھے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا تو فرمایا یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں سراخ بنا لیا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے نوے کا عدد بنا کر دکھایا کہ اتنا سراخ انہوں نے بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس سلسلہ میں تسلسل سے عادیث ہے کہ یہ زمانے آخر میں دوبارہ آئیں گے جب حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور دجال مار دیا گیا ہوگا تو پھر یہ دیوار ختم کریں گے روز ختم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب یہ رات کو آدھا کام چھوڑ دیتے ہیں اور آگے آنے کے قریب ہوتے ہیں دنیا کے تو کہتے ہیں کل ہم باقی کام پورا کریں گے تو اللہ صبح تک اس کو پھر رینیو کر دیتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناتے ہیں یہ کہیں گے ان کا سردار کہے گا کل انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر دیں گے تو پھر وہ دیوار اتنی رہے گی اور پھر یہ دنیا کے سامنے آ جائے گے اسے یہ پتہ چلا کہ جس کام میں انشاءاللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اس کام میں تقویت مل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسی علیہ وسلم دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے تو پھر یہ آئیں گے ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسی علیہ وسلم کو اطلاع دے گا کہ آپ اپنے سارے افراد کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں ایک خطرناک قوم آنے والی ہیں اور وہ سارا کچھ زمین سے کھا جائیں گے ان کے بارے میں مفسیرین نے لکھا ایک ایسے بہتے ہوئے تیز دریا سے اگر وہ گزریں گے کہ جس کے پانی کے اندر ایک طاقت والا گھوڑا کھڑا نہیں ہو سکتا اس پانی کو ایسے پی جائیں گے کہ کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہاں پانی گزرا یہ یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج ایسے صفائی کر جائیں گے کھیتیاں کھا جائیں گے جو نظر آئے گا وہ کھا جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہ کی بارگاہ میں حضرت عیسی علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما تو اللہ ایک قدرتی طور پر ایک کیڑا ان کی گردن میں پیدا کرے گا جس سے یہ سارے آنے واحد میں مریں گے پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی بدبو سے تعفن پھیلے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں پھر دعا کی جائے گی مولا ان کے لیے اور کوئی سبب پیدا فرما تاکہ یہ یہاں سے غائب ہو وہاں سے عیسی علیہ السلام پہاڑ سے ایک دفعہ اتریں گے تو زمین میں ایک قدم کی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو ان سے خالی ہوگی کہ ان کی میتیں ہر جگہ پہ پڑی ہوں پھر اللہ تعالی بارش بیجے گا اور ایک پرندے بیجے گا وہ ان کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا وہ لے جائے گا تو پھر اس طرح ان کا صفایہ ہوگا اور ایک بخاری کی بڑی خوبصورت حدیث ہے بلکہ دو حدیثیں اس میں میں آرز کرنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاج یہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی ہوتا رہے گا اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج پہلے ختم ہوں گے اسلام اس کے بعد بھی سکتا ہوگا اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی بخاری شریف کی تین ہزار تین سو اٹھالیس نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جب جہنم کو اس کا حصہ دے گا تو ہزار میں سے نینانوے بندے جہنم میں پھینک دے گا نو سو نینانوے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو صحابہ اکرام کے یہ بات سن کے رنگ اڑ گئے کہ حضور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو آپ نے پھر ان کی تسلی اور تشفی کے لیے فرمایا ہزار میں سے نو سو نینانوے بندے جو اللہ جہنم میں پھینکے گا وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور جو ایک بندہ جنت میں جائے گا وہ ہمارے غلاموں میں اسے غلام سبحان اللہ حضرت آیت 110 ہے شانِ بشریتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور تخصصات جی ڈاکٹ صاحب قُلِنَّا مَا آنَا بَاشْرُمْ بِسْلِكُمْ يُوحَا إِلَيَّا اَنَّا مَا إِلَاهُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدَ قرآنِ کریم کی یعنی مبارکہ جو ہے اس میں نبی کریم علیہ وآلہ وسلم اپنی بشریت کا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اظہار فرما دیجئے اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہود نے اور ادھائر علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نصارہ نے عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور کچھ جو قج خلق اور قج روی اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا انہوں نے اس لفظ بشر سے جو ہے نجانے کیا کیا نتائجہ خذ کر لی یہ میں اب اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے حبیبن لوگوں نے میری قدر نکی جیسے قدر کرنی چاہیے تو اس کی وجہ بتائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بشر پر کچھ نازلی نہیں کیا یہ ایک ڈاکسٹر بہت پرانا مرض ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رسول یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بچلتے ہیں اللہ آگے جا کے فرماتے ہیں آیت نمبر گیارہ میں کہ دیکھو یہ مثالیں کیسی دیتے ہیں میرے نبی کے بارے میں بھی چلتے ہیں بازاروں میں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہوگئے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں بشر کے لفظ سے ایسے نتائج اخذ کرنا جو ہے وہ انتہائی کم فہمی ہے میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا دنیا کے اندر جب ہم کسی کو کوئی منصب اور اہدہ دیتے ہیں تو یقین ہے اس کو ساتھ اختیارات بھی دے دیتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا آپ خود ایک بہت بڑے کلیدی اہدے پر فائز ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کی کلم کے نوک کے اندر کتنی طاقت ہے پورا پنجاب آپ کی کلم کے زیرے نگی ہیں آپ پر ڈپارٹمنٹ جو ہے یعنی ہر بندہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جب کسی کو اہدہ دینے اختیارات ساتھ دینے حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبو سے سرفراز فرمایا اور کیا اختیارات نہیں دی اور صرف عام بشر کے اختیارات دے دی ایسی بات نہیں ہے نبی کو اللہ تعالیٰ جب نبوت کے مقام پر سرفراز فرماتے ہیں تو سب سے پہلے قوت آقلہ پھر قوت متخیلہ پھر قوت متصرفہ قوت آقلہ سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ یہ ایسی قوت ہے جس میں نبی بغیر ظن و تخمین اور نسیان و خطا کے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں جبکہ ہمارا تو قائدہ یہ ہے کہ پہلے ہائیپاثیس آتا ہے پھر تھیری آتی اس کے بعد نیوٹر نے کا دیرار ثری فورسز آف لاؤ اندر یونیورس تین قوتیں ہیں اور عبدالسلام پاکستانی سائنس دان نے کا دیرار فور فورسز وہ ہائیپاثیس تھیریو پھر ریجیکٹ ہوتی رہتی ہیں لیکن نبی کا ایسا نہیں ہوتا بغیر ظن و تخمین کے نسیان و خطا کے پہنچ جاتے ہیں پھر قوت متخیلہ کے براہ راست اللہ سے کلام کرتے ہیں فریجنوں کو دیکھتے ہیں اور قوت متصرفہ یہ ہے کہ لاتھی کو ہاتھ ڈالیں تو وہ سام بن جائے انگلی سے اشارہ کریں تو سورج واپس پر لٹا ہے جانت کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جائے یہ قوت متصرفہ ہے کہ یونیورس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے اور نبی کی قوت زائقہ اندرک یا گرمی کے احساس زبان دے دی گی لیکن نبی کی زبان اور جو قوت زائقہ ہے اور ایک عام بشر کی زبان قوت زائقہ میں فرق یہ ہے کہ رسالت امام علیہ السلام جب خیبر فتح ہوا تو گوشت رکھا گیا بکری کا سامنے تو آپ نے اشارت فرمایا پوچھا بلایا یہودیوں کو بلا کی پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت زہر ملایا ہے آپ نے سوال کیا ہاں ہم نے ملا فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں ہم نے سوچا اگر ماذا اللہ آپ سچے نہیں ہوں گے تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی یہ کہا اور اگر آپ اللہ کے سوائے انکنتہ نبیاں لم یا دررکو اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا تو گویا نبی کی قوت زائقہ ایسی ہے جو نہ صرف تھندک اور حرارت کی خبر دیتی ہے اور مٹھاس اور طلق اور اس کی امتیاز بتاتی ہے بلکہ آپ نے جب آپ کے سامنے گوشت رکھا گیا کسی خادمہ نے آپ پر کداوت کی فرمایا اس کو بلاؤں میرے پاس فرمایا یہ مجھے یہ بکری جس کا گوشت میرے سامنے رکھا گیا یہ مالک کی مرضی کے بغیر زبا کی گئی ہے اللہ حکم تو وہ کہتی ہاں اصل میں آپ تشریف لا رہے تھے تو میرے پاس کسی بکری میں نے مستار لے رکھی تھی میں نے جلدی میں زبا کر دیا تو بات یہ ہے کہ میری آپ کی زبان جو ہے وہ تلخ اور شریع کا امتیاز بتاتی ہے نبی کی قوتِ ذائقہ یہ ہے جو حلال اور حرام کا امتیاز بھی بتا دیتی ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے یہ اللہ نے آپ کو وصف اطاف فرمایا آپ کی قوتِ لامسہ دیکھئے اور نبی کی قوتِ سامنے دیکھئے کہاں کہاں تک بطلبِ آواز جاتی ہے سلیوان علیہ السلام نے چھوٹی کے آواز کو سن لیا رسالتِ امام علیہ السلام کو دیکھیں تو ماز آغل بسرو و مات آغا بسارت کہاں تک جا کے کام کرتی ہے اور جب روزے رکھنے پہ آتے سوابانے رکھے تو ایوکم مسلی تم میری مسل کبھی ہو سکتے ہو تو آپ کیسے ایک عام بشر کہہ کے اس بات کو آگے گزر جائیں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی آنکھیں سوتی تھی دل آپ کا اجابہ اللہ حضرت کا تعدہ اگر فرماتے کہ میری آنکھ یا رسول اللہ فرمایا آنکھ لے لو جنت لے لو آنکھ آپ لگا دی جنت اللہ سے دلوازی اللہ حضرت دو رو چیزوں کا طلب جو ہے تو یہ چیزیں تھے آن ریکارڈ ہیں سلما بھی رکوا کی جو ہے وہ پندلی کے ایڈی ٹوٹی تو وہ بھی آپ نے اور قوت حافظہ ایسی کمال کی تھی کہ وہی نازل ہوتی اور اسی وقت اذبر ہو جاتی من و ان دوبارہ کبھی اس کو دہرانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی تو سالنکھ لیوکہ فلاتن ساللہ فرماتے ہیں پڑھائیں گے ہم بھولیں گے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اللہ تبارک و طلعہ نے کمال کی قوت آپ کو فرمائی اور آپ نے فرمایا اچھا ایک بڑی ہی اہم بات آپ نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں سبحان اللہ یعنی امام بخاری کے دیز بات تو یہ ہے کہ میری اور آپ کی آنکھ سامنے دیکھ سکتی ہے اور اتنا نہیں بلکہ آپ احوال جو قلبی احوال فرمایا خدا کی قسم تمہارے خشو خشو ڈاکٹر باتری کیفیت ہے فرمایا میری نظر تمہاری ظاہری کیفیت پر بھی ہے اور تمہاری باتری کیفیت پر بھی ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں بیسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں اس موضوع پر تو آپ کو روکنا درہا مشکل ہے لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب وہ بھی اس پر لبکشائی کی تمنہ رکھتے ہیں تو بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے بھی کچھ کلمات اس پر سنیں گے اور پھر ابھی بہت سے موضوعات ناظرین ابھی ہمارے باقی ہیں یہاں مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آج کے انوانات اور موضوعات سے مزید اقتصابے فیض کریں گے نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج سولویں پارے میں ابتدان ہم نے سورہ قحف اس کے مضامین سے استفادہ کی اور اب ہم سورہ مریم کے مضامین سے اقتصاب علم اور اقتصاب فیض کی سعادت پائیں گے اور اس کا آغاز جیسا کہ ہم نے ابتداء میں کیا اور اب اس کی آیت اور اس کا ابتدائی تعارف اور پھر اس کی آیت ایک سے پندرہ تک اور وذکر فیل کتاب مریم احبی بیان کیجئے آپ مریم کا حال اس کتاب میں سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہاں کی جو بستی ہے آپ کے غلاموں کے لیے تنگ ہو رہی تھی اور ابتدان اس میں حجرت حبشہ کا ایک تعلق ہے کہ حضرت جعفر تیار آپ کی قیادت میں مکہ سے مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف گیا جس کا بادشاہ نجاشی یہ کرسین تھا عیسائی تھا اور اس خیال سے کہ اس وقت کے جو بین الاقوامی حالات تھے اس میں عیسائیت قدر سافٹ تھی مسلمانوں کے حوالے سے اور یہود جیسا کہ علماء ہمیں بتا رہے ہیں آج بھی بتایا اور گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے یہ بات سنی کہ یہ یہود کا جو رویہ تھا یہ بڑا سخت تھا دین اسلام کے حوالے سے اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نجاشی کے دربار میں قریش کی بھی ایک سفارت پہنچی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے خطے سے ہمارے وطن سے کچھ لوگ آپ کے پاس آگئے ہیں یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں یہ بھاگی ہیں میں نے واپس کیا جائے اور یہاں پر جو ایک سوال اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت مریم کے حوالے سے کوئی اچھیا گمان اور اچھی رائے نہیں رکھتے اور یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کہ اگر انہوں نے صحیب سب کچھ بیان کیا جو قرآن نے بیان کیا ہے تو پھر نجاشی ان کو مزید یہاں برداشت نہیں کرے گا اور اگر قرآن کی رائے کے برعکس کچھ اور یہ بیان کریں گے تو ان کی تقذیب یہاں بھی ہم کریں گے اور خطے میں بھی اور حضرت جعفریت یار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی اور حضرت جعفریت یار جنہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے قلب منیر پر قرآن پاک کی یہ آیات اترتے دیکھیں اور پھر ان سے اقتصاب علم کیا اور ان سے پڑا اور اپنے خوبصورت اور دل سوز لہن اور لہجے میں نجاشی کے دربار میں جب سورہ مریم کیا اپنے تلاوت کی تو ایک سماں بند گیا اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی داڑی اس کے آنسووں سے بھیگ گئی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ ان آیات میں حضرت مریم کی جو شان اور عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں اس تنکے کے برابر نہ کچھ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی سورہ مریم اس کا آواز کر رہے ہیں اور اس کی آیات اور اس کا ابتدائیہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اجازت دی تھی کہ ایک ذکر پیش ہے آج ضرور وہ تو مجھے کیونکہ وہ ختم نہیں ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا صدیان گزر جائے ایک حدیث مبارک موجمع عوصت میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی جامعہ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے ایک سقفی اور انساری آئے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنے گھر سے چلا تھا تو میں وہاں سے کچھ سوالات لے کے آیا ہوں اگر آپ اجازت دے تو میں سوال عرض کروں آپ مجھے ان کے جواب ارشاد فرمائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ایسی تھی کہ کوئی کہیں ہوتا تھا اس کے دل کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ جاتا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کھڑا ہوگا کہنے لگا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ پوچھنے کے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے اس جیسے سینکڑوں باتیں حدیث میں موجود ہیں اب آیا ہے حضرت سیدنا زکریہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اس رب کی رحمت ہے زکریہ علیہ وسلم پر جن کا یہ ذکر ہے اذنادہ ربہو ندان خفیہ جب انہوں نے ہلکی آواز میں اپنے رب کو پکا اس ہلکی آواز کے دو معنی ہیں یہاں تو سجدے میں کہ کھڑے ہونے کے نسبت وہاں آواز ہلکی ہو جاتی ہے یہاں بوڑے ہو گئے تھے اور یہ معنی زیادہ قوت والا ہے کیا بات کی حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وال بیس فید ہو گئے ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کوئی شخص تیری بارگم میں دعا کرتا ہے تو تو اس کو رد نہیں کرتا میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تُو مجھے اولاد عطا فرما کیا کرے گی میری بھی وارث ہو گی اور اولاد یاقب کی بھی وارث ہو جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ چلے جائیں پردے میں اور اب آپ نے تین دن کسی کے ساتھ زبان سے بات نہیں کرنی اشارے سے بات کریے گا ہم آپ کو اپنی رحمت کا جلوہ دکھائیں سبحان علیہ پھر اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی جس کو آل عمران نے ان صفات کے ساتھ بیجا یحیٰ مصدقم بکلمت من اللہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے سیدہ قوم کے سردار ہوں گے حصورہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے ونبیم من الصالحین اور ہمارے صالح نبیوں میں سے ہوں گے اس میں جو ایک وصف ہے حصور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے اس کی تفسیر میں مفسیری نے لکھا کہ آپ ان انبیاء کے صف میں شامل ہیں جنہوں نے تا زندگی نکاہ بھی نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزاز عطا فرمایا کہ آپ کی دعا قبول کی اس میں ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ ملا کہ نبی وغیر نبی سارے ہی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے رب کائنات جللہ جلالہو کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دینی وراثت کے انتقال کے لیے جی بالکل اپنی اچھی اولاد کی دعا کرنا تمنا رکھنا اور میرے بجوز رحمت اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے لڑکے کے علاوہ کچھ نہیں مانگا اس لیے کہ یہ تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو لڑکیاں دیتا تھا تو انبیاء اس کو سینے سے لگا کے رکھتے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اس سے آگے سولہ نمبر آئے جناب یہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا ذکر آپ کیجئے اور رسالت حمام علیہ السلام نے پھر تفصیل سے اس کا ذکر کیا مریم کا لفظی معنی خادمہ ہے اور پارسہ اور متقی اور پریزکار کے معنوں میں آتا ہے عابدہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور آپ کو تخصصات اور عزازات حاصل ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں پر منتقب فرما لیا رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چار خواتین کو پوری کائنات کی خواتین کے لئے رول موڈل بنا دیا جس میں ایک مریم علیہ السلام ہے اور خطیعت کو برادر دلنہا ہے فضل فاطمہ خاتون جنت ہیں اور سوجہ فیرون آسیہ ہیں یہ چاروں ہستیں ایسی ہیں جو پوری کائنات کے لئے خواتین کے لئے رول موڈل ہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے تفصیل حضرت مریم کے حوالے سے تفصیل دی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مراحل سے گزرتی ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا صَوِی اللہ حرماتے کہ ہم نے ان کے پاس اپنا روحانی جبریل امی کو بھیجا اور جو ان کے سامنے تندرست اور ایک انسان کی شکل میں مرد کی شکل میں حاضر ہوئے اور یہاں جو ایک لطیف سی بات ہے کہ جبریل امی جو ہیں ظاہر ہیں وہ نور ہیں اور فرشتے ہیں اور سید الملائکہ ہیں اور وحی کے امین ہیں تو آپ کو متمثل کر دیا گیا لباس بشری کے اندر آپ کے پورے آزائے بدن اور جوار جو تھے اس کا مطلب ہے کہ نور کرلا چاہے تو متمثل کر دیتا ہے لباس بشری کے اندر اور لباس بشری میں گرور موجود ہو تو اگر نہ ہندہ ذرائع تو ہماری آنکھ کی اپنی کتا ہی ہے اس میں نقص ہماری اپنی آنکھ کا ہے رسالت عباہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کبھی آپ نے جبریل کو دیکھا ہے فرمایا ہاں میں نے اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسی کیفیت ہے فرمایا ان کے ایک چھے سو پر ہیں اور ایک پر جو ہے اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی پوری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے ایک پر جو ہے اور چھے سو ایسے پر ہیں اور یہ ان کی سمک رفتاری پر تو خیر روح پر بات کی اور نکل جائے گی تو گویا معلوم ہی ہوا کہ نور کو بشر کے سانچے میں ڈھال کے پیش کرنا اور آپ کئی مرتبہ حاضر ہوئے دہیہ قلبی کی صورت میں آپ حاضر ہوئے آگے اللہ تعالیٰ اشارہ اچھا اب جب آپ نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص میرے پاس آکے بیٹھ گیا فرماتی ہیں قولت انی اعوذو بررحمانی منکا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے انکنتا تکی اگر آپ نیک اور صالح ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے آپ کو خوف ہے تو کم از کم یہاں سے چلے جائیے میرے قریب آجتے کوئی شخص نہیں آیا میری خلوت کے اندر کے داخل ہوا ہے تو انہوں نے کہا قولا انم آنا رسول ربک فرمائے میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں تو نمائند ہوں آپ کے رب کا بھیجا ہے لے آہبہ اللہ کے غلاما زکیہ اور میں تو آیا اس لیے ہوں کہ آپ کو ایک زکیہ بیٹا عطا کر دو اور ایک بیٹے کی خوشخبری دوں اور بیٹا عطا کر دوں یہاں ڈاکٹر صاحب چہوہ بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جیبریل امی کا یہ دعویٰ کرنا کہ لے آہبہ اللہ کے غلاما زکیہ کہ میں آپ کو ایک زکیہ پارسہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں گویا یہ شرک ہو گیا شرک ہو گیا سوچنے کی بات تو ہی ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے شیخ اور میرے مرشد نے مجھے اپنی دعا کی اللہ نے مجھے عطا کر دیا ان کی دعا سے عطا ہوا یا انہوں نے عطا کر دیا یا میں کہہ دوں ڈاکٹر نے مجھے صحت اور شفاہ دے دی تو یہ مجاز ہے اس کو حقیقت اور محمول نہیں کہا چاہ سکتا مستان حقیقی اللہ ہے اور عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالی کی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں آپ بچے سے پوچھیں وہ بھی یہ کہے گا مجھے اللہ دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالی اپنی تقسیم کر دیتا ہے تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اب اگلی بات جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم اسباب و علل کے محتاج ہیں اور یقینا یہ بات تیشدہ ہے کہ اولاد کا ہونا جو ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک قانون اور قائدہ اور ذابطہ کرینا مقرر کر رکھا ہے وہ ہے نکاح یا کوئی دوسرا عمل ہے تو جب تک اس سے نہ گزرا جائے تب تک تو اولاد کا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں اسی بات پرزید مریم نے اشارہ کی قولت فرماتی ہے میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا دو ہی باتیں ہیں کہ نہ تو مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں نے نکاح کیا نہ ہی میں ایسی سرکش اور باغی ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنی پارسائی کی بات بھی کر دی اور یہ بھی بتا دیا اور اصل میں یہاں پیغام جو لطیف نکتہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسباب و علل کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی اسباب و علل کا محتاج نہیں ہے آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے پیدا کر دیا تھا مٹی کو اور مہاوہ کو پیدا کر دیا تھا اسباب و علل اللہ تعالی جب چاہتا ہے لا تبیلہ لکالیمات اللہ تعالی مراتے میرے کلمات اور میرے ذابطیں قائدے نہیں بدلتے پر جب میں بدلنا چاہوں تو اصحابِ کحف کے لیے بدل دیتا ہوں بدلنا چاہوں تو عزیل علیہ السلام کے بدلتا ہوں آپ دیکھئے عزیل علیہ السلام جب آپ کو نیند دی گئی تو کیا نتیجہ تھا ایک ہی جگہ تھی وہیں دراز گوشتہ وہیں کھانا تھا وہیں آپ کا وجود تھا اللہ تعالی نے ایٹ ای ٹائم تینوں میں سے آپ کے سوالی پر وقت کو روک دیا وہ گل سڑ گئی مشروب تھنڈا رہا کھانا گرم رہا اور آپ کے وجود پر وقت تھما نہ نہ خون بڑھے نہ بال بڑھے اور آپ منہ سہی رہے تو اللہ تعالی نے پیغام بھی دے دیا میں جب چاہوں اپنے قائدے کو لیے تبدیل کر کے جو ہے اپنے بندوں کے لیے اپنے ذوابت کو بند کرو آج تو طبیعت آپ کی کافی رواہ ہے اور آپ کو روکنا مشکل ہو رہا ہے اور ابھی آج جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے دینا ہے اور وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِتُو اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا اور جس روز دنیا میں مروں گا جناب حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے دو جملوں نے سارے نظریات توڑ دیئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے آپ نے کہا اِنِ عَبْدُ اللَّهِ مَاِ اللَّهِ کَبَدَّهُ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کے بے جائے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَ اور مجھے برکت والا بنایا اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو برکت والا بنایا اور ان برکت والی چیزوں میں سے سب سے بڑی ببرکت ذات انبیاء کی اپنی ذات ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں وہاں اللہ برکت پیدا فرماد وَجْعَلْنِي مُبَارَكَن اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز بھی ادا کروں زکاة بھی ادا کروں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَة اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا اس کا ترجمہ ہمارے جو جدید علماء ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلل جلالہو ان کلمات کو اس طرح کہنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے خوشبخت بنایا اور سب سے اہم بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کی تابع داری کا حکم ارشاد یہ نبی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی اللہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑے ہو جائیں اگرچہ بڑھاپا ان کے لئے کمزور ہے ان کے لئے تکلیف دے ہے لیکن اولاد کے لئے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی اور ایک حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بوڑے ہو جائیں ابھی ریسنٹلی ایک باغی انسان نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی تو ہم کیا کریں یہ اس کی اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے حالانکہ یہ عظمت ہے جس کی وجہ سے اولادوں کو اللہ تعالیٰ جنت اطاف فرما یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں یہ شانی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اطاف فرمائی میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پہ سلام جس دن میں وسال کروں گا اس دن مجھ پہ سلام اور جس دن میں میدانِ معاشر کے لئے اٹھایا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جی حضرت پھلکل اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آیت جو سکسٹی تھری ہے اس میں جنت کے سردار لوگ ہیں جناب جنت کے وارث تو مسلمان ہی ہیں سبحان اللہ کوئی دوسرا تصور بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا اور دوسری میں یہاں بڑی اختصار سے جو ایک بات کہنا چاہوں گا محض یہ سوچ لینا کہ عمالِ صالحی جو ہے ہم مجھے جنت میں لے کے جائیں گے جنت میں اللہ کا فضل لے کے جائے گا اللہ کا فضل و کرم لے کے جائے گے ذہن میں رہیں بگرنا وہ حدیث تو سامنے موجود ہیں لیکن عمال سے بے نیاز بھی نہیں ہونا چاہیے عمال کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ اس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے محض عمال پر انحصار کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا اور اللہ کے فضل کو فراموش کر دینا یا شمار نہ کرنا میں سمجھتا ہوں انتہا درجہ کا خلقی ہے امام بخاری کے حدیث ہے رسالت امام اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جائے گا تو اللہ کے فضل سے بجھے رسال اللہ آپ بھی فرمایا ہاں مجھے تو اللہ کی رحمت ویسی ڈھاپ رکھا اللہ کی رحمت مجھے ویسی ڈھاپ رکھا فضل نے مجھے ویسی ڈھاپ رکھا ہے میرات اس میں شمار ہی نہیں ہے وگرنا تم یہ نہ سمجھنے کہ محض اپنے عمال کی وجہ سے میں یہاں آخری بات بڑی ایک چند سیکنڈ میں بات کروں گا کہ عمال ڈرکس اپ کب شروع ہوتے ہیں روضہ رکھیں گے جب آپ پندرہ سال کے ہو جائیں گے نماز شروع کے دس سال کے ہو جائیں گے لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی کروڑوں نعمتیں اس کی وجود کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ساری نعمتیں موجود ہیں تو ان نعمتوں کا شکر کب اتا کرنا ہے عبادت و عمال تو بعد میں شروع ہوتے ہیں اگر وہ عمال جو ہم بات میں کرتے ہیں تو پہلی نعمتوں کا شکر دا بھی نہیں ہوتا کوئی جا کے مگنی نعمتوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کا ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے اللہ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے عمال صالح کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور رضیت بالکل جو اختتامی موضوع ہے یہ آیت جو 96 ہے اور اس میں جو خوشخبری ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جلالہ نے کہ رحمان ایمان اور عمال صالح والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتا اس کے لئے دو حدیثیں حضور پاکستل کی بخاری کے ریفرنس سے ارز کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرتا پھر سارے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی محبت کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دنیا میں رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ بھی اس سے محبت کریں اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا محبوب جو بنتا ہے وہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی قسرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر فرمایا وہ سوال کرتا جاتا ہے میں عطا کرتا جاتا سبحان اللہ بہت زیادہ شکریہ اللہ معم بدرزمہ قادری صاحب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب بنیادی طور پر یہ متعلق قرآن پاک اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا ایک ایک آیت اس پر اگر ان العلماء کے ساتھ ہم گفتگو اور ان سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں تو پھر کئی پہر اس پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس سارے جو مرحلے میں اشارات کے ذریعے آپ لوگوں کو سامعین کو ناظرین کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم اس سے اپنے قلب و نظر کو نور سے روشنی سے اور رحمت سے اور آفیت سے منور مزین اور آراستہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو شب و روز ہیں ماہ رمضان و مبارک کے یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ نمائیہ اور بہت زیادہ محتبر ہیں اپنے آپ کو قرآن کے معنی مفاہیم اور اس کی قرآت اور اس کے فنون اور اس کے علوم سے آراستہ کریں علماء کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ مال اولاد اور مکان کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سات سات بار پڑھ کر دم کریں اور کاغذ پر لکھ کر مکان کی پیشانی پر چسپا کر دیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا اللہ ہمارے جان مال عزت روح کی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر حفاظت کا احتمام فرمائے اور ہماری دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ محمد کا نظر آنا پیش کرنے کے لیے محمد ساجد چشتی آہ ہر جاننے والے نے تجھے جان لیا ہے قدرت سے تیری ہی تجھے پہچان لیا ہے چھپ کر بھی تیرا آراز زمانے پہ آیا ہے بندے کے تجھے سب نے خدا مان لیا ہے اے خدا جمال و زے بائی اے خدا جمال و زے بائی مولا خوب ہے تیری آلم آرائی مولا خوب ہے تیری آلم آرائی تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تُو محبِ حیرت ہے تابِ گوی آئی سمیں ماجوں موجود سب میں موجود آر سپن سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی مولا کون سمجھے یہ راز تنہائی کون سمجھے یاسم غم میں آر مشکل میں یاسم غم میں اور مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کامائی مولا تیری رحمت ہی سب کے کامائی اے خدا ہے کیا نظر آ آئے ماں سوا کا جہاں کیا نظر آئے آئے ماں سوا کا جہاں دیکھ کر تیری شان یکتائی اے خدا آئے آزم سے نام سے ہے گلشن میں زندگی تازگی اور آنائی اے خدا اے جمال زیبا ہی آئے اے آئے آئے